بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق فینر سانٹس ٹاگرانومی آیوب رسٹس حاصلہ بات ناظرین آج کی ویڈیو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اگست اور ستمبر میں فصلیں کاش تو نہیں ہیں ان میں پینڈی میتھلین استعمال کی جائے یا ڈوبل گولڈ استعمال کی جائے کیونکہ دونوں بادشاہ زہریں ہیں یہ جڑی بوٹی مار حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کسانی کوئی نہیں ہے اس سلسلے میں سب سے ضروری بات یہ یاد رکھیں ایک اصولی بات ہے کہ کروسی فیری فیملی جو ہے نا گوبی اور مولی کی فیملی جس میں بند گوبی پھول گوبی ہوتی ہے توریا ہے رایا سپر شلجم ہے کنولا اور مولی وغیرہ یہ ساری ان ساری فصلوں میں پینڈی میتھلین سے بچنا چاہیے پینڈی میتھلین کچھ نقصان کرتی ہے ان کا اگاؤ متاثر کرتی ہے جبکہ دول گولڈ جو ہے نا کہ کروسی فیملی ان کے لئے یہ کافی حد تک سیف ہے شلجم مولی گوبی بند گوبی بغیرہ ٹھیک ہے اب آگیا پالک بھی اب لگنی ہے پالک تو خیر سارا سال لگتی ہے لیکن اس وقت جو لگنی ہے اس میں یاد رکھیں کہ پینڈی میتھلین نقصان دے ہے دول گولڈ جو ہے نا یہ استعمال کی جا سکتی ہے ان کی ڈوزز کے بارے میں آپ کو اسے جو چارٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں سب کی ڈوزز بھی دی ہوئی ہیں یہ ضروری نہیں کہ پوری ڈوز میں استعمال کریں پالک میں اگر دول گولڈ پوری ڈوز میں آٹھ سو میلٹر میں ڈوزز کریں گے تو اس میں بھی نقصان کر سکتی ہے ڈوزز کے حوالے سے اور ہر فصل کے حوالے سے میں تفصیل سے بھی ویڈیو بناؤں گا لیکن آج کی ویڈیو کا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ پیاز کے لئے کونسی زیار بہتر ہے اس میں میں آرز کرتا ہوں کہ پینڈی میتھلین زیادہ سیف ہے دول گولڈ پیاز کی نرسری کا ٹورہ اس میں رکاوٹ بنتی ہے وہ کہیں ڈیلہ شدید ہو تو مجبوراں دول گولڈ استعمال کی جا سکتی ہے لیکن پینڈی میتھلین پیاز کے اوپر زیادہ سیف ہے اس طرح گاجر اور دنیا میں بھی پینڈی میتھلین دول گولڈ کے مقابلے میں زیادہ سیف پائی گئی ہے دول گولڈ ان کے اگاؤں کو متاثر کرتی ہے گلیڈ کا پھول اس میں بھی پینڈی میتھلین اس طرح اتناب کیا جائے اس میں ڈیول گولڈ بہتر ہے گنے کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ پینڈی میتھلین بالکل ہی اس کی جرمینیشن کو متاثر کرتی ہے تو ڈیول گولڈ جو ہے ایک لیٹر تاک استعمال کرنے کی فارش کی جاتی ہے لسن اور مٹر ان میں بھی پینڈی میتھلین زیادہ محفوظ ہے لیکن جہاں ڈیلہ بیش مار ہو لسن کاست کرنا ہے یا مٹر لگانے ہیں وہاں مجبوراں جو ہے نا ڈیول گولڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہاں لیزر لیولنگ جو ہے نا اس کی شرط ہے مکہی جو ہے چارہ جو لیٹ کاش تو ہو رہا ہے اس میں بھی یاد رکھیں یہ دونوں زہریں برابر استعمال کی جا سکتی ہیں تو آج کی میری بات کا جو سمری ہے وہ یہی ہے کہ کروسی فری فیملی جو ہے نا مولی شلجم خاندان جو ہے اس کے اوپر ڈیول گولڈ کا استعمال جو ہے نا وہ پینڈی میتھلین کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہے